بیر آن ویلز کا ادھواتن ڈلی کے دوارکہ سکٹل بارہ میں کیا گیا جہاں علاقے کے لوگوں نے بھاگ لیا اور بتایا کہ علاقے میں بیر آن ویلز کا ہونا بہت ضروری تھا اب علاقے کے لوگ اس کا لاغ اٹھا پائیں گے وہیں بیر آن ویلز کی ٹیم نے بتایا کہ یہاں بیر فوڈ بیوریج بہت ہی انوکھے انداز میں ہوگا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ٹوٹ ہی بہت ہی ڈیفرینٹ ہے پوری دلی میں انسی آر میں ٹوٹ ہی ڈیفرینٹ ہے جو ہمارا پلے اینڈ وینڈ جو ہے وہ بلکل ہی ڈیفرینٹ ہونے والا ہے لوگ یہاں پہ آئیں اور پلے کریں وینڈ کریں سرپرائزنگ گیفٹ ہے ہمارے پاس اور اور کیا ہمارے پاس ہی ٹی ماشہ ہے جو پچھ کی پیمیلی کے لئے اللہ مسئسے جو پاچ کے پی عارت ہے ان کا دانس میں بہت اس میں ہیں ہم دوارکہ میں پچھلے 20-25 سال سے رہ رہے ہیں اور دوارکہ اسی سپیشل ہے دوارکہ آپ کو جب آپ کی دیلی سے کمپیر کریں گے تو یہ بھی جیسے ہیں یہاں گرینی ایریا اور ایک پیس 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 پیشل ہے تو دوارکہ ایک ڈیزر کرتا ہے ایک سپیشل تنٹینمنٹ زون جو ہم لوگوں نے اس پر دھیان دیا ہمارا سمپوسیوم ریکٹوینٹ جو کی ایک فیمیل ریمز پر نام سے ہی جس کے بعد وہ لوگوں کی ڈیماند میں ہم نے ایک بیر آن ویل جو کہ بیر آن ویل آپ نے بولا ہے وہاں یونیک نیم ہے انفاق یہاں یونیک رسٹورنٹ اینڈیا اور بلوال یہ رسٹورنٹ جو لوگ دوارکا کے لوگ دیزر کرتے تھے ان کے لئے یہ رسٹورنٹ بنایا گیا ہے جس میں کہ ان کو فلجوئے، انجوائیمنٹ اور مستی کے حلاوہ ان کو سرپرائز ہوگا اور ان کو بہت ہی آشار ہوگا جب ان کو پہاچہ لیا کہ ان کا پورا بل ایک ویل کے روٹیٹ کرنے کے بعد ان کا ماب اس میں یہ خاص بات ہے جو ہمیں لگا جاتے دیکھے آوپس سے لوگ جا درہی ہاں پہ آئیں گے بکر کافی سارے کورپریٹس ہیں گرگاہوں میں اور یہ دوارکا کے نجدیک ہیرپورٹ ہے کافی سارے مول وہاں پہ بنے ہیں سمپوزیوم جس میں کی فائن ڈائنگ آلیڈی مل رہا تھا اس کے ساتھ میں یہ بیر آن ویلز کھل رہا ہے فائن ڈائنگ آلیڈی مل رہا ہے بچوں کے ساتھ ہوں تو ان کے لئے تو سمپوزیوم تھائی اب یہ بیر آن ویلز مل کیا جہاں پہ پولے سورینٹس یا پھر ینگ ایج گروپ کے بچے آکے کچھ پارٹی باتی کرنا چاہیں دوارکا میں ہی اس طرح کے کونسپٹ ہے نہیں کوئی بھی ابھی تک تو اس کے لئے سیا تو بچوں کو سیپی جانا پڑتا تھا یا خوش تھا تو اس کمپیر ٹو بیٹ یہاں پہ ہی جو کھلا ہے اس سے کامپی مطلب دوارکا لوازوبانوں کے لئے کامپٹ ہو جائے گا